اچھا جیل روڈ پر واقعہ جرابے بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی ریسکیو کی ٹیموں نے آگ پر کابو پا لیا لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر آگ سے ایک فیکٹری ملازم جلس گیا جنرل اسپتال منتقل آگ کی تپش کے باعث قریبی گھروں کی پانی کی ٹینکیاں پگل گئیں علاقہ مکین سراپا احتجاج سانحہ سائیوال کے مکتور ڈرائیورز زشان کے لواحکین نے احتجاج ختم کر دیا مکتور کبھائی اتشام کے ڈی ایس پی ڈالفن شہزاد رفیق آوان کے ساتھ مذاکرات شفاف تحقیقات کی یقین دہانی پر مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا چنگیہ مرسدو فروزپور روڈ پر ٹرافک بحال ہونے لگی مکتور خلیل نبیلہ اور عریبہ آہوں اور سسکیوں میں کاہنا کبرستان میں سپردخات فروزپور روڈ پر نماز جنازہ ادا کی گئی نواحکین عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی قصیب تعداد میں شرکت پروفیسر عبد الرحمن لدیانوی نے نماز جنازہ پڑھائی سائیوال میں خون کی ہولی تحقیقات میں ہم پیش رفت جے آئی ٹی نے ابتدائی تحقیقات میں سی ٹی ڈی کے عالی افسران کو قصور وارک تہنا دیا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے متعدد افسران کو عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ابتدائی رپورٹ تیار کر کے حکومتی عہدداروں کے حوالے کی جائے گی ذرائع جبکہ محکمہ داکلا پنجاب نے جے آئی ٹی میں دو میمبران کا اضافہ کر دیا نوٹیفکیشن جاری ہے دونیا سہیوال میں چلیں اہلے لاہور کا دل چھلنی ہو گیا ہستہ بستہ گھر پل بھر میں اجڑ گیا چار افراد کی لاشیں چنگی میں گھر میں پہنچی تو کوہرام بچ گیا رکھت آمیز مناظر مطول خلیل اور زیشان کے لواہکین دھاڑے مار کر روتے رہے گھر سے ایک ساتھ جنازے اٹھے تو تازیت کے لیے آنے والوں کی آنکھیں بھی غمنات ہو گیا انی واقعے میں زخمی ہونے والی منیبہ اور امیر جنرل ہسپتال میں زیر علاج آئی سی یو سے وارڈ میں ملتقل سینئر ڈاکٹرز کی چیہ رکنے ٹیم دیکھ بھال میں مصروف امیر کو گولی لگنے کی وجہ سے گولی آر پار ہو گئی تھی ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پرنسپل جنرل ہسپتال محمد طیب ماما اور پاپا کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے ننی ہادیہ کا اسپتال سے گھر پہنچنے پر سوال بھائی منتے کرتا رہا میرے بچوں کو نہ مارنا بچے منتے کرتے رہے بابا کو نہ مارو ظالم اہلکاروں نے کسی کی ایک نہ سنی مقتول قلیل کے بھائی جلیل کی ناگہانی آفت پر گفتگو انہوں نے کچھ پوچھا رہی کچھ نہیں کیا انہوں کو بے دردی سے قتل کر دیا بچوں کے سامنے بچوں کو نکال کے انہوں کے سامنے وہ کہتے رہے منا میرے باپا ماما کو مارو جو لینا لیلو ہم سے گھاڑی لیلو جو لینا میرے ماما باپا میرے بھائی وہ ہٹر پوک سے وہ بھی کہتے رہے یا جو لینا لیلو مجھے کچھ نہ کرنا میرے بچوں کو کچھ نہ کرنا انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی دوسرے روز ست زبان پر آ ہی گیا خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ ہے سی ٹی ڈی کا اعتراف ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد بدقسمتی سے مارے گئے ترجمان کی نئی وضاحت زیشان خطرنات دہشتگر تھا جنوبی پنجاب بارودھی مواد لے جا رہا تھا زیشان نے خلیل اور اس کی فیملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا سی ٹی ڈی حکام زیشان خطرنات دہشتگرد اور دائش کے لیے کام کرتا تھا سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بنیادوں پر ساہیوال میں آپریشن کیا زیشان کی گاڑی دہشتگردوں کے زیر استعمال تھی زیشان نے روکنے پر گاڑی سے پائرنگ کی جس پر جوابی کاروائی کی گئی سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی بزاحتیں سی ٹی ڈی کی کہانی سناتے رہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم خلیل کے زیشان کے ساتھ تعلق کا جائزہ لے گی سبائی وزیرہ قانون پجاب حکومت کا جاب حق بے قصور افراد کے لیے دو کروڑ پر امداد کا اعلان متاثرہ بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات بھی حکومت ادا کرے گی سی ٹی ڈی کا سپروائزر موطل اہلکاروں کو عراست میں لے لیا گیا بشارت راجہ پریس کانفرنس میں مبینہ گاڑی کی ویڈیو بھی دکھائی گئی سانیہ ساحبال کا مقدمہ سولہ نامعلوم اہلکار کے خلاف درج ایلیٹ فورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو اغوا کیا اغوا کے بعد اپنی پسند کی جگہ قادر آباد اڈے پر لے گئے سی ٹی ڈی اہلکاروں نے ایک منصوبے اور سازش کے تحت فائرنگ کر دی مقدمہ میں تین سو دو اور دہشتگردی کے دپاہ شامل بھائی جلیگ کی مدیت میں ایف آئی آر میں درج کیا گیا حراست میں لیے گئے سی ٹی ڈی اہلکار پولیس ٹیلنگ چونگ منتقر سی ٹی ڈی نے بھی سانیہ ساحبال کا مقدمہ درج کر لیا دہشتگردوں کو روکنے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل سواروں نے وائرنگ کر دی شاہد جببار اور عبد الرحمن موٹر سائیکل پر کار کے ساتھ جا رہے تھے سی ٹی ڈی اہلکار آپریشنل تقنیق استعمال کرنے کے باعث میں بوز رہے دہشتگرد اپنے چار ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد پرار ہو گئے قتل اقدام قتل دہشتگردی ناجائز اسلحہ اور کماکہ غیز مواد رکھنے کی دفعات شامل گورنہ پنجاب نے سانحہ سائیوال ظلم اور بربریت قرار دے دیا پوری قوم صدمے میں ہے بچوں کے سامنے نے حد تے والدین پر گونیاں چلا کر قتل کیا گیا چودری سرور کا ویڈیو پیغام کہا بحثیت گورنہ یقین دلاتا ہوں کہ انصاف ہوگا سانحہ سائیوال میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا ذمہ داروں کو انصاف کے ایک کٹہرے میں لائیں گے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت عالت سطح اجلاس سائیوال واقعہ پر اب تک ہونے والی پیشرفت کا جائزہ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں انصاف کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے غیر جانب دارانہ تحقیقات کے لیے مجھدر کا تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئے محافظ جو ہیں وہ قاتل بن جائیں تو پھر معاشرے قائم نہیں رہتے ابھی تک اس بات کا تیون نہیں ہوا کہ حقائق کیا ہیں حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے جب محافظ ہی قاتل بن جائیں تو معاشرہ چل نہیں سکتا سانحہ سائیوال تبدیلی سرکار کی کارگردگی پر بدنما داغ ہے خون ملت پت لاشوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے ملک میں غیر سنجیدگی عروض پر ہے حکومت کا ہی نظر نہیں آتی آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز برس پڑے قاتلوں کو سرعام تھانسی دینے کا مطالبہ تین روز قبل اغواہ ہونے والی گھریلو ملازمہ کی لاش نالے سے برامت لڑکی کے ورسہ کا شادی وال چوک میں ووٹروے پر لاش رکھ کر اتجاج پولیس اہلکار زبردستی لاش پنجاب پولیس کا ایک اور کارنامہ تھانہ ہنجروال پولیس چوکی کے اہلکار میں کابو پتنگ بازی کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے پولیس اہلکار گھر میں گھس گئے توڑ پھوڑ خاتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملاوٹ مافیا کے گرد گھیرہ مزید تنگ لاہور میں چھٹے روز بھی بڑا آپریشن پینتیس ہزار کلو ناکس مرچیں ایک ہزار کلو مرباجات برامت پدامی باغ میں عبداللہ گرائنڈنگ یونٹ ملاوٹی مرچ مسالے تیار کیے جانے پر سرب مہر انیس ہزار کلو سوک مرچ سترہ ہزار کلو حلدی بھاری مقدار میں خام مال زب یونٹ میں چوکر برادہ اور کھلے رنگ لگا کر ناکس مرچ مسالے جاب تیار کیے جاتے تھے فوڈ آتھارٹی نائب صدر انجمن تاجران شیخ فیاض الدین قادری کی جانب سے ایک مال ٹاؤن میں محفیل ملاد سنہ کان حافظ مرغوب احمد حمدانی نے عقیدت کے پھول نچاور کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعلمات پر عمل پیرا ہونے میں ہی نجات ہے شیخ فیاض الدین قادر اور شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ایبٹ روڈ لکشمی چونگ ڈیویس روڈ پر بادل کھلکربر سے ہواوں کا رات سردی میں مزید اضافہ بارشی پانی کے نکاس کو یقینی بنانے کے لیے ڈی سی لاہور نے واسا الڈبلی ایم سی زون کو متحرک کر دیا موسیقی